دیکھیں گے یہ باگے گا پھر آئے گا واپس آگر یہ باگیا تو اڑا کے دکھا او مائی گاڈ کھا گیا باگ گیا اب مجھے بعد میں دکھانا جب یہ واپس آئے گا ٹھیک ہے وہ آگیا کہاں پہ وہ آیا واپس ذرا اس کو لاو پھر سے اور یہ دیکھیں بچارہ یہاں پہ کبھو تر آیا ہوا تھا ہمارے گھر پہ اس کے کسی نے پر کاٹے تھے تو مجھے بڑا ہی ترس آ رہا تھا اس پہ بچارہ کتنا پیارا تھا تو پھر ہم نے اس کو کچھ دانے ڈالے اور پھر یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہاں پہ میں دادو کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور یہ چیک کر رہے ہیں آپ یہ کتنا خوبصورت اگرائیں گملے تو جو آج کا موسم ہوتا ہے نا یہ مطلب کافی پیارا ہوتا ہے ہر طرف سے گرین ری ہوتی ہے گھر بہت سندر رکھتا ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے یہ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پہ یہ سارے جو اس میں فول لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے جب گرین ری ہوتی ہے نا تو الگی مزہ آتا ہے سکون آتا ہے تو جیسا کہ ونٹر میں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ سمرز میں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سب کچھ ماشاء اللہ مجھے ویسے گرین ری بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ چٹ پٹی چیزیں آگئی تھی ہائی گاڈ یہ ہے میری دیا رانی اور یہ کھا رہی ہے چکن میری جان ہائی گاڈ یہ ہے میری دیا رانی اور یہ کھا رہی ہے چکن اللہ علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدو جلا تو ویسے ہی ہے کہ میں نے کافی دنوں سے بلاغ نہیں بنایا ہے تو آپ لوگ سب پریشان ہو گئے تھے بہت ساری میسیج آ رہے تھے کمیٹس آ رہے تھے کہ دیا پر کہاں پہ ہو بلاغ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ کوئی میری فیملی ہے یوٹیوب فیملی جو ہی اتنا یاد کرتی ہے اتنا مس کرتی ہے آپ لوگ میسیج کرتے ہو انسٹا سے کمیٹس میں ایکی ویلاغ کا با رہا ہے ایک ویلاغ کا با رہا ہے تو جیسا آپ سب مس کرتے ہو مجھے ایسی میں بھی کرتی ہوں کیونکہ آپ سب میری ایک فیملی ہم سب ایک فیملی ہے تو ایکچھلی جب میں نے لاسٹ ویلاغ اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد میں کچھ ایک یا دو دن کے بعد گھر آئی تھی تو پھر میں تھوڑی سی بیزی تھی اس کی وجہ سے میں ویلاغ نہیں بنا پائی تو فرس ٹائم میں نے اتنی دیر کیا ویلاغ اپلوڈ کرنے میں وانا میں ہمیشہ پھر بھی جلدی کر دیتی ہوں لیکن ہمیشہ کوشش ہی ہی رہتی ہے کہ جلدی کرنے بڑھنی ہو پاتا ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہو پائے گا تو پھر میں گھر آئی اتنا بیزی تھا انسان یہاں وہاں کاموں میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن میں میں بیزی تھی تو اس سے موقع نہیں میر رہا ہے آج میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو اپڈیٹ دوں آپ سب سے باتیں کروں انشاءاللہ جلدی میں رگلر ویلاغ لے کے آؤں گی تو جو جو میری چنلل پر نئے ہیں تو چنلل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمیٹ کرنا اور فلحال میں آپ سب کو دکھاؤں گی جوڑریز کچھ میری جوڑریز میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم لڑکیوں کو زیادہ جوڑریز پسند ہوتی ہیں بہت زیادہ تو چلے میں آپ پہلے دکھاتے ہوں میں آپ یہ بولنا چاہتی ہوں یہ جو ساری جوڑریز ہیں یہ ساری میری بچپن کی ہے مطلب بہت پہلے کی ہے تو یہ یہاں پہ نہیں تھی میری مائکے میں تھی تو لاسٹ ٹائم جا میں گئی تھی تو میں ان کو ساتھ لے کے آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دیا اپنی بچپن کی چیزیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں میں نے ساری جوڑریز رکھی ہے اس سے پہلے میں آپ نے آپ کو جوڑریز دکھائی ہیں جوڑری کالیکشن اپنی دکھائی ہے کچھ شادی کی اور یہ وہ لیکن وہ بالکل بھی نہیں یہ بچپن کی جوڑریز ہیں میں نے سوچا کہ آپ نے ان کو یہ بھی دکھا دوں آج چلیے کر دیں ہم کھولتے ہیں باکس تو سب سے پہلے ہیں یہ لکٹ اور اس کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی ایرنگز یہ یہاں سے پنگ کالر کا ہے تھوڑا سا سلور ہے یہ بھی مجھے بہت پہلے کا ہے ویسی ہی مجھے ایک فرینڈ نے دیا تھا گروہ میرا ویڈیو دیکھ رہی ہے تو شاید میں نے اس ٹائم آپ کو تینکیو نہیں بولا تھا لیکن تینکیو سو مچ میں اس ٹائم بول رہا مجھے آدھ ہی نہیں اس ٹائم پہ میں نے بولا تھا یا نہیں تو یہ ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ ایرنگز یہ دیکھیں یہ ہیں اس کے ایرنگز کیوٹ سے اس کے ساتھ بات جب سے شادی ہوئے ہیں میں نے اس کو کبھی use نہیں کیا شادی سے پہلے میں نے اس کو ایک بار use کیا تھا عید پہ تو یہ ہے ایک اب ہم چلتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہوت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں یہ وڈن میں ہے اتنا مجھے پسند ہے اپنی کوئی جوڑری پسند نہیں ہے تو یہ ہے اس کے ایرنگز یہ بھی ماشاءاللہ کافی کیوٹ ہے اس کے ایرنگز تو یہ مجھے اپنی بہن نے دیا تو اس کو بھی thank you so much اس نے مجھے بہت پہلے دیا تھا یہ والا تو اس کو میں نے شاید ایک بار use کیا تھا ایک بار میں نے اس کو بھی use کیا تھا پھر میں نے ان کو باندھ رکھا تھا تو لاس ٹائم میں ان کو ساتھ میں لے کے آئی یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ تو آپ مجھے کامیٹس میں ضرور وہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کونسی جوڑری آئی اوکے ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ اوکی جی تو یہ ہے اور ایک یہ مجھے ایک ارڈ ٹاپ تھا میرا میں نے ٹاپ لیا تھا تو اس کے ساتھ میں تھائے بٹ اس کو میں کبھی use نہیں کر پائی ایک بار میں نے اس کو بھی use کیا ہاں آپ مجھے ہالا ہے تو یہ بھی کافی خوبصورت ہے یہ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہو کیونکہ اس میں بہت سارے کلرز ہیں یہ زیادہ تھا جینز ہم کبھی ویئر کرتے ہیں اور ٹاپ تو اس پہ لگا سکتے آئیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھا ہے سمپل ہے بہت کیوٹ ہے اور ایک لاکیٹ یہ مجھے دیا تھا فیضو نے بہت پہلے کا ہے تو ایک تب گئی گئے تھے پکنک اپنی فیملی والوں کے ساتھ تو وہاں پہ پر یہ چیزیں تھیں اس کو بہت زیادہ پسند آئی تھی والی اور یہ میں لے لے کے آئی تھی مجھے تب سے سمال کے اس کو بھی میں نے ایک دو بال لگایا ہوگا بھٹ اس کو میں نے زیادہ سمال کے رکھا ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہے ویسے مجھے نہیں لگتا ابھی چیزیں میں کبھی یوز کروں گی بھٹ سمال کے میں نے رکھی ہے کیونکہ ہوتا ہے نا بچپن کی آدھیں تازہ ہوتی ہیں چیزوں کو دیکھ دیکھے کافی اچھا لگتا ہے تو ایسی میں نے اس سے سمال کے رکھا ہے تاکہ ہمیشہ یہ مجھے بچپن کی آدھیں لاتے رہی یہ چیزیں تو آپ میں سے کافی لڑکیاں ہوگی جن جن کو یہ وچ یاد ہوگی ایک ٹائم پہ مطلب سب لگاتے تھے آئی سے لگ بک چار سال پہلے تو یہ وچ آئی تھی تو سب بھی لاتے تھے اس ٹائم پہ تو بہت ساری لڑکیوں کو پتا ہوگا تو اس ٹائم فیض انہیں مجھے لاتے دی تھی تو اس ٹائم میں سکول جاتی تھی پھر میں نے اس کو بہت یوز کیا سکول ٹائم پہ اور یہ دیکھیں تھوڑی سی خراب ہوئی ہے بھر میں نے اس کو سمال کے رکھا یہ دیکھیں آپ مجھے کمیش میں ضرور بتانا کس کس کے پاس تھی یہ وچ اور ایک وچ تب میں سیونت میں تھی ہاں سیونت کلاس میں تھی تو تب میں نے یہ لائی تھی اس ٹائم پہ یہ بہت اچھی تھی سکول میں سب کو پسند آ رہی تھی یہ وچ پھر میں نے اس کو اسی سالی یوز کیا خالی سیونت میں اس کے بعد میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا کافی اچھی ہے یہ بھی ہے نا پیارا لک ہے اس کا اور ایک یہ ہے یہ میں سیونت میں ایٹھ میں لائی تھی جب میں ایٹھ کلاس میں تھی تو اس ٹائم پہ بھی یہ یوز ہوتی تھی بہت ساری ڈڑکیاں لاتی تھی یہ نا یہ وچ میں نے جب لائی تھی تو کلاس میں سب کو پسند آئی تھی اگر میرے کچھ کلاس میں دیکھ رہے ہیں ان کو یاد بھی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ تھی یہ وچ بہت اچھی تھی اور بہت ریسینٹ لگتی تھی اس ٹائم پہ اور یہ مجھے ٹوڑ بھی گئی تھی یہ دیکھیں یہ ٹوڑ گئی ہے اور ایک وچ یہ ہے فرس ٹریک وچ یہ مجھے فیضو نے دی تھی تو اس کو بھی میں نے زیادہ یوز نہیں کیا اس کو بھی میں نے ایسی سمال کے رکھا ہے تو ہوگی کبھی نہ کبھی یوز اور یہ ہے میری لپسٹک ایکچلی یہ تین لپسٹک تھی میرے پاس تو ایک مجھے پتہ نہیں کہاں گم ہوئے اب یہ دو بچی ہیں تو یہ بھی مجھے بچپن کی لپسٹک ہیں ہوتا تھا نا ہم بچپن میں لاتے تھے چھوٹی چھوٹی لپسٹک گریز ہوتا تھا ان سب چیزوں کا خاص کا لڑکیوں کو کتنا ہوتا ہے ان کا تو ایسی میرے پاس یہ تین تھی یہ بہت پہلے کیا ایسی چھ سات سات پہلے کیا تو ایک مجھے گم ہوئی تھی اور یہ دو میرے پاس پڑھ لیا تو ان کو میں نے ہمیشہ سمال کے رکھایا امیدی ہے مجھے کی آگے بھی میں ہمیشہ ان کو سمال کے رکھوں گی یہ تھی کچھ بچپن کی چیزیں مطلب جیسے میں اسی ٹائم میں واپس چلی گئی ایک ٹائم کے لئے بہت اچھا لگا مجھے جب میں نے ان کو دیکھا تو ہم ایسے کچھ ایسی رڑکیا ہوگی جن کے پاس بچپن کی بہت ساری چیزیں ہوگی تو میرے پاس تو زیادہ نہیں ہے میں نے ساری پتہ نہیں ادھر ادھر گر دی تھی بٹی یہ کچھ جوڑریز ہیں جوڑریز کا مجھے بہت زیادہ گریز ہے تو جوڑریز میں ہمیشہ سمال کے رکھتی ہوں تو ایسی میں نے یہ رکھی تھی تو لازٹ ٹائم جب گئی تھی نلزر پڑی میں نے سوچا میں نے ساتھ لے کے جاؤں اور میں نے ساتھ دیکھتے ہیں کبھی یوز ہوگی یعنی اگر ہوئی تو آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی اس کے علاوہ جو میں نے اس ٹائم شاپنگ ویلوگ اپلوڈ کیا تھا جب میں نے اپنی ماما کے لئے سوٹس لیے تھے تو اس ٹائم بہت سارے کمیں چاہے تھے کہ ان کی پرائیز بولو ان کی پرائیز بولی سوٹ آپ نے کہاں سے دیئے تو میں نے ہنوارا سے لیے اس شاپ کا نام بھی میں نے آپ لوگوں دکھایا تھا وہ سوٹس ہم نے دو لیے تھے ایٹھاؤزنڈ میں تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کس کی کیا پرائیز بٹ ایٹھاؤزنڈ میں ہمیں وہ دو سوٹس ملے تھے تو بہت سارے رڑکیوں نے بولا تھا اس کی کیا پرائیز اور آپ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آئے تھے تو مجھے بھی وہ بہت زیادہ پسند ہے تو ایٹھاؤزنڈ میں ہم لوگوں نے وہ لائے تھے اور میں امید کرتی میں جلدی جلدی بلوکس لے کے آؤں جیسے آپ سب مجھے بس کرتے ہو ویسی میں بھی آپ سب کو بس کرتی ہوں کونسر ہے اس کا نام تو اس نے بہت زیادہ ٹائم سے بولا تھا کہ میرا نام لینا بڑھ مجھے آنی ہی رہتا ہے ہمیشہ کی طرح جیسا میں بولتی ہوں کہ مجھے کبھی یاد ہی نہیں رہتا ہے تو میں نے اس کو پھر اس کا جو کمٹ تھا اس کو میں نے سکرن شوٹ لیا تھا تو میری ناظر پڑی کونسر ہے اس کا نام اس نے آلمت کیا ہے آلمت کورس ماشاءاللہ تو اس نے بولا تھا میرا نام لینا تو یہ لو میں نے آپ کا نام لے دیا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایک لاکٹ یہ مجھے دیا تھا فیضو نے بہت پہلے گا ہے تو ایک تب گئی گئے تھے پکنک اپنی فیملی والوں کے ساتھ تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں تھی اس کو بہت زیادہ پسند آئی تھی والی اور یہ میں لے لے کے آئی تھی مجھے تب سے سمال کے اس کو بھی میں نے ایک دو بال لگایا ہوگا بٹ اس کو میں نے زیادہ سمال کے رکھا ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہے ویسے مجھے نہیں لگتا بھی چیزیں میں کبھی سمال کے رکھا ہے تاکہ ہمیشہ یہ مجھے بجبن کی آدل لاتے رہی یہ چیزیں تو آپ میں سے کافی لڑکیاں ہوگی جن جن کو یہ وچ یاد ہوگی ایک ٹائم پہ مطلب سب لگاتے تھے آئی سے لگ بک چار سال پہلے تو یہ وچ آئی تھی تو سب بھی لاتے تھے اس ٹائم پہ اور یہ دیکھیں تھوڑی سی خراب ہوئی برد مین اس کو سمال کے رکھا مجھے دیکھیں آپ مجھے کمیش میں ضرور بتانا کس کس کے پاس تھی یہ وچ چکن کھا رہی ہو یہ کس نے لیا اتنا تو بولو کس نے لائے بی گ آش بی آش نی آرے واہ آش دیارانی آپ کو کتنی اچھی لگتیا بہت اچھی بہت اچھی میری گوڑیاں آب مجھ بہت اچھی لگتی جلدی کرو کرو جلدی کرو آپ اب تک بہو رہی تھی نا ہائی گائز یہ ہے میری دیارانی یہ کھاری اچھ کرو آش ہائی کرو ہائی ہلو ہائی کرو بہت بہت اتنا ہی اچھ اللہ حافظ گیا دو اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں پہ لائی ہے لوگوں نے میرے لائے اکھرو میرے جو دیور ہے اس نے میرے لائے اکھرو اب یہ پکی نہیں ہے بہت ایسے والے مجھے بہت پسند ہے اس ٹائپ میں اچھے سکھا پاؤں گی کیونکہ یہ پہلا سال ہے جب مجھے سکول نہیں جانا ہے میں ہمیشہ ڈرتی تھی کہ مجھے ان کا کلر لگ جائے گ اور سکول میں پھر پڑے گی اس سال مجھے کئی سکول کو نہیں جانے تو میں مازے سے کھا پاؤں گی یہ رہی چاو کو ہو رہی رہی ہائی ہائی کرو ہائی تو اب ہم کھا دی ٹی